بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میرا نام ہے وقاس اسگر اور آپ دیکھ رہے ہیں اسگر ٹی وی دوستوں آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو جاپان کے بارے میں انتہائی حیران کن فیکٹس بتائیں گے تو اس سے قبل اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ لیٹیس ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو چلیئے ویڈیو شروع کرتے ہیں حیران کن بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو بچوں سے زیادہ عمر رسیدہ لوگ نظر آئیں گے کیونکہ آج کل کی جاپانی سوسائٹی میں لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ اپنی فیملی کو بڑھا سکیں اور اسی صورتحال کی وجہ سے یہاں پر بچوں اور بالی لوگوں سے زیادہ عمر رسیدہ لوگ دکھائی دیتے ہیں اور اسی وجہ سے جاپان میں بچوں سے زیادہ عمر رسیدہ لوگوں کے لیے پیمپرز خریدے جاتے ہیں دوستو جاپان دنیا کے سب سے محفوظ ترین ممالک میں سے ایک ہے جاپان نے اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ جرائم پر قابو پایا اور زیادہ سے زیادہ افراد کو نوکریاں دیں تاکہ کوئی بھی بے روزگار نہ رہے اور سب سے بڑی مثال ہمیں تب ملتی ہے کہ اگر آپ اپنی گاڑی کو جاپان کی کسی بھی سٹریٹ میں کھڑا کر دیں وہ بھی بغیر لوگ لگائے اور آپ کی گاڑی چار دن تک کھڑی رہے بغیر لوگ کے تو کوئی بھی آپ کی گاڑی کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا اور یہاں تک کہ اگر آپ کا سائیکل بھی بغیر لوگ کے ٹھہرا ہو تو کوئی بھی چور آپ کی سائیکل کو چوری نہیں کرے گا دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ جاپان میں سب سے زیادہ جزیرے پائے جاتے ہیں جی ہاں تقریباً چھ ہزار آٹھ سو کے قریب جزیرے جاپان میں پائے جاتے ہیں اور کئی لوگ آؤٹنگ کے لیے بھی ان جزیروں پر جاتے ہیں اور وہاں پر ہوتلز بھی بنے ہوئے ہیں دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ جاپان میں ہر سال پندرہ سو سے زائد زلزلے آتے ہیں اور ان سب کی بڑی وجہ جاپان میں کھلم کھلا سیکس ہے جاپان میں جسم فروش لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں اور زیادہ گناہ کرنے کی وجہ سے ان لوگوں پر عذاب بھی بہت زیادہ آتے ہیں دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ جاپان میں سب سے زیادہ کڑل کیفیس پائے جاتے ہیں آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ جاپانی لوگ چوبیس گھنٹے کام کرتے ہیں اور اتنا کام کرنے سے ہر بندہ دھکاوٹ محسوس کرتا ہے اور اسی لیے جاپان کی گورنمنٹ نے لوگوں کے لیے کڑل کیفیس بنائے ہوئے ہیں جہاں پر کوئی بھی جا کر کسی بھی لڑکی یا مر کے ساتھ سو سکتا ہے اور اپنی مالش وغیرہ کروا سکتا ہے اور ان کے ساتھ اپنا وقت گذار سکتا ہے اور باتیں بھی کر سکتا ہے دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ جاپان میں سب سے زیادہ سی فوڈ کھایا جاتا ہے جاپان کے لوگ ہر سال تقریباً ستارہ میلین کے قریب مچھلیاں کھاتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ لوگ کافی صحت مند بھی ہوتے ہیں اور چست بھی دوستو یہ جو فیکٹ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی عجیب ہے اگر آپ جاپان میں ہیں تو آپ کسی بھی پبلک ٹوائلڈ میں جاتے ہیں یا پھر اپنے کسی جاپانی دوست کے گھر جاتے ہیں تو آپ کو وہ کہیں گے کہ اگر آپ نے باتھروم جانا ہے تو اس کے لیے آپ کو سلپر چینج کرنی پڑے گی تاکہ واشرو میں جرافیم نہ پھیل سکے اور یہ سب سے انتہائی حیران کن فیکٹ ہے دوستو آپ میں سے اسی فیضہ بھائیوں کے پاس وارٹر پروف موبائل نہیں ہوگا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جاپان میں بکنے والے تمام موبائل وارٹر پروف ہوتے ہیں کیونکہ زیادہ تر لوگ موبائل نہاتے وقت بھی استعمال کرتے ہیں اور یہ سب سے انتہائی حیران کن فیکٹ میں سے ایک ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ جاپان میں دنیا کی سب سے بڑی آٹو موبائل کمپنی موجود ہے اور ہر سال تقریباً چار ملین کے قریب آٹو موبائل بنائے جاتے ہیں اور جاپان میں سب سے بڑی آٹو موبائل کی کمپنی ٹوئٹا کمپنی ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اگر کوئی سوال ہو تو کومنٹ کریں اور اپنے پیارے فرنڈز اور فیملی میمبر کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ہماری نیکس ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ